آپ رہنی جار ٹی وی بالعلامہ سید قبط الباست بخاری عیسیٰ کو ان کا بیٹا کہتے ہو جبکہ اللہ کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے تو اس کا بیٹا کیسے ہوگا اس عیسائی پادری نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو جسمانی طور پر اللہ کا بیٹا نہیں کہتے بلکہ ہم جو لفظ باپ میں شفقت ہوتی ہے نا اس معنی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ باپ ہے عیسیٰ بیٹا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر شفقت کا معنی مراد لینا ہے تو تم باپ کو باپ کی نسبت اللہ کی طرف لفظیں باپ کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو تم اللہ کو رحیم بھی کہہ سکتے ہو رحمان بھی کہہ سکتے ہو لفظیں باپ سے بڑے معنی موجود ہیں ان میں تو وہ کہنے لگے کہ یہ عیسائی پادری تھا اس نے کہا کہ یہ علمی لطائف اور باریکیاں ہیں ہم ان میں نہیں جاتے اس لئے ہم بس لفظ باپ میں جو شفقت چھپی ہوئی ہے اس شفقت کی بنا پر ہم اللہ کو باپ کہتے ہیں تو جنابِ یہ جو علامہ صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ عیسائی پادری سے دیکھو تم اگر علمی لطائف اور باریکیوں میں نہیں جاتے تو حضرت عیسیٰ تو بڑے عالم تھے وہ عالم تھے وہ زیادہ جانتے تھے وہ بھی اللہ کو باپ کہہ دیتے ہیں جب وہ عالم ہوگر اللہ کو باپ اور خود کو بیٹا نہیں کہہ رہے تو تمہارا ان کو بیٹا اور اللہ کو باپ کہنا یہ انتہائی احمقوں والی بات ہے وہ لا جواب ہو گیا ظاہر ہے کہ جن پر خود گزری ہے جو حضرت عیسیٰ ہیں جن پر انجیل نازل ہوئی ہے وہ خود جب اس چیز کا دعویٰ نہیں کر رہے تو ان کے ماننے والے کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس لئے یہ دعویٰ ان کا بالکل باطل ہے موسیقی